لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت ہوئی سیدنا حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کے بعد صلح کی راہ کھلی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے مسالحت کی اور اپنی خلافت سے دست پردار ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح پر رضا منت ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے سپرد سارے معاملات کر دئیے لیکن دونوں فریقوں کو بھڑکانے اور لڑانے والی جماعت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ مشتعل اور مخالف بنا رکھا تھا لیکن جب حضرت حسن نے انہیں سمجھایا اور دینی قومی اور سیاسی نقصانات سے آگاہ کیا تو وہ سمجھ گئے اور اپنے برادر بزرگ کی رائے سے متفق ہو گئے مسالحت اور دست برداری کے بعد سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی جب لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو سارے کے سارے لوگوں نے پھر امیر معاویہ کی خدمت میں آنا اور بیعت کرنے لگ گئے حضرت حسن اور امیر معاویہ کی مسالحت اور مفاہمت سے شروع فتنہ اور فساد و عنات کا وہ سلسلہ جو کچھ عرصے تک چل رہا تھا بند ہو گیا اور امیر معاویہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے درجہ اور مرتبے کو خوب جانتے تھے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباسے اور سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہونے کی وجہ سے جب بھی امیر معاویہ کے پاس جاتے تو آپ محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور قیمتی تحفے دے کر عجزت سے رخصت فرماتے امیر معاویہ نے دونوں بھائیوں کے بڑے معقول وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور اس کے علاوہ عطیات کی خطیر رقوم بھی بھیجواتے رہتے تھے ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق انہوں نے دونوں کو دو دو لاکھ درہم کا عطیہ دیا پھر ایک دفعہ گئے تو ایک ایک لاکھ درہم دیئے تو سیر اعلام النبلہ میں بھی یہ بات آتی ہے اور ابن کثیر بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو امیر معاویہ نے ان گرامی قدر شہزادوں کی تعلیف قلبی کا ہمیشہ خیال رکھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیچ مل سکیں